ہیلو فرنڈز میں ہوں شیف شازیب امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے پول فیش اور لیمن بٹر سوس لیٹھا ہے جی ہاں بہت ہی اچھی رسکی ہے بہت ہی مزدار رسکی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی چلیں ویڈیو سٹر کریں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہول فیش کی میری نیشن کیلئے جو جو میزا پلس چاہیے وہ میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے یہ بلیک پیپر ہے یہ اوئل ہے یہ لیمن جوس ہے یہ سولٹ ہے اور یہ گارلک ہے چوب گارلک اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پلیٹ میں میرے پاس ٹو ٹیبل سپون جو ہے یہ مسترڈ پیسٹ ہے مسترڈ پیسٹ میں اب میں لیمن جوس جو ہے وہ ایڈ کروں گا تقریباً ہاف بول جو ہے وہ میرے پاس لیمن جوس ہے دس سے بارہ پیسیس کا آپ زیادہ ایڈ کرنا چاہے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم ایڈ کرنا چاہے تو کم بھی کر سکتے ہیں کم تو نہیں ہوگا کیونکہ لیمن بٹر سوس ہے لیمن بٹر سوس میں میری نیشن میں آپ اس وجہ سے لیمن زیادہ ہی ایڈ کریں اب میں اویل جو ہے وہ تقریباً تھری ٹیبل سپون اس میں اویل ایڈ کروں گا آپ کم ڈالنا چاہے تو کم بھی ڈال سکتے ہیں تھری ٹیبل سپون اس میں اویل تقریباً ہو چکا ہے اب میں اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ چوب گارلک ایڈ کروں گا چوب گارلک اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اس میں ون ٹی سپون جو ہے نا وہ اس میں ایڈ کروں گا بلیک پیپر جو ہے وہ ایڈ کروں گا ون ٹی سپون بلیک پیپر آپ کم ایڈ کرنا چاہے تو آپ کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نا ایڈ کرنا چاہے اس کے علاوہ آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں سپائسی کھانا چاہے تو آپ اس میں گرین چلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں ریڈ چلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میری نشین آپ جیسی بنائیں آپ اس کے ساپ سے جیسی کھانا چاہیں ویسی بنا سکتے ہیں اب میں اس میں سولڈ جو ہے وہ ٹو پینچ ایڈ کروں گا سولڈ میں زیادہ اس وجہ سے ایڈ نہیں کر رہا کیونکہ میں بٹر جو ہے نا اولریڈی تین سو گرام اس میں ایڈ کروں گا اور بٹر جو ہے وہ سولٹی ہوتا ہے اور بٹر جو ہے وہ ایسا ایسا جب میری نیشن پکے گی ریڈیوز ہوگی تو بٹر جو ہے وہ سولٹی ہوتا ہے تو سولڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں زیادہ تر پڑتی چلے میں آپ کو نیکس جو ہے وہ میتھڈ وہ بتا دیتا ہوں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہول فیش یہ ریڈ سنیپر فیش ہے یہ تقریباً فائف کیجی کی فیش ہے یہ پانچ کلو کی اب میں اس میں میری نیشن جو ہے وہ لگاتا ہوں میری نیشن جو ہے یہ اس میں میں ایڈ کر رہا ہوں اور میری نیشن جو ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ہیڈ کر دینا ہے اور یہ فیش کے اوپر جو کٹ لگے ہوئے ہیں یہ کٹ کے اندر اندر آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ میری نیشن کو ڈالا جائے تاکہ جب یہ سٹیم پر پکے گی تو یہ اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ اس کے اندر آنا چاہیے جوسی جو اس کا جو جوس ہوگا وہ اس کے بیچ میں میری نیشن کے ساتھ فیش کا ٹیسٹ اپنا بھی اچھا ہو جائے گا اچھے طریقے سے ہم لوگ اس کے بیچ میں ایڈ کر دیں گے جی آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا تین سو گرام بٹر اس کے اوپر لگائیں گے اس کے اوپر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے سٹیم پر یہ مچھلی پکے گی اور یہ بٹر جو نا میلٹ ہو کے اس کے اندر ہی مکس ہو جائے گا اور ٹیسٹ جو ہے وہ اپنا بناتا رہے گا آہستہ سے کیونکہ یہ جو سوس یہ میری نیشن اس میں ایڈ کی تھی اسی کا ہی ہی انڈ میں جو ہے سوس جب ٹھیک ہو جائے گا تو یہی اس کا سوس ہے سوس الگ سے نہیں بنے گا یہی اس کا سوس بنے گا اب ہم ون کے جی تقریبا پانی اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ یہ چولے کے اوپر پکے گی تو پانی جو نا وہ آہستہ آہستہ ایک گھنٹے کے لیے پکے گی تو ریڈیوز ہو جائے گا پانی جی اب ہم اسے چولے پر رکھیں گے اور آگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ اس کی میڈیم سے بھی تھوڑی سی کم ہونی چاہیے یا میڈیم رکھ لیں جب پانی کا اس میں جو وہ ٹیمپریچر ہے وہ بڑھنا شروع کر دے گا تو آگ آپ نے اور کم کر دینی ہے یہ تقریبا ایک گھنٹے کا ایک گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پندرہ منڈ اس کا یہ میتھرڈ ہے ٹائمنگ اس کی یہ ہوگی اور یہ پانی آہستہ سا ریڈیوز ہوتا رہے گا اوپر سے کور اس کو کیا جائے گا تو ایک گھنٹے تک تقریبا آپ نے بار بار اس کو چیک کرتے رہنا ہے ہر پندرہ منڈ کے بعد بیس منڈ کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ فیش جو ہے نیچے لگے نہ اور جلے بھی نہ یہ ہم نے اوپر سے اس کو کور کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آنچ بھی اس کی دیمی ہے اب آپ کو پندرہ منڈ کے بعد دکھا دیتا ہوں کہ ہر پندرہ منڈ کے بعد چیک کرنا ہے اسے پندرہ منڈ ہو چکے ہیں اور پندرہ منڈ کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو یہ سوس ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا ہلکا ہلکا سا ڈالا جاتا ہے ہر پندرہ منڈ کے بعد آپ نے یہ میتھرڈ کرنا ہے تاکہ سٹیم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کا سوس کو پر جائے گا اور ٹیس اس میں جاتا جائے گا اور فش کو آپ نے نیچے سے بھی جو ہے نا وہ لگنے نہیں دینا فش ایک سائیڈ پر نہ پڑی رہے فش کو ہلکا ہلکا آپ نے پوش کر کے اور سلائسر کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ فش کو اس کی جگہ سے جو ہے نا وہ آپ نے ہلکا سا زیادہ زور سے نہیں کرنا کہ فش ٹوٹے نہ ہلکا سا کرنا کہ اس کا سوس نیچے چلا جائے فش نیچے سے لگے نہ یہ میتھرڈ آپ نے گنٹینیو کرتے رہنا ہے اور یہ جو پانی آپ کو نظر آرہا ہے یہ اس کا سوس بنے گا ریڈیوز ہو کر لاسٹ میں یہ اس کے اوپر ایڈ ہوگا اب میں آپ کو یہ تقریبا ہماری فش بھی جو ہے نا یہ ریڈی ہو چکی ہے ہر پندرہ منڈ کے بعد آپ کو دکھانے کا مقصد ہے آپ نے ایسا ہی کرنا ہے اب اس کو کور کر دیتے ہیں اوپر سے اور اب اس کی پلیٹنگ کیسی ہوگی یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلیٹنگ جو ہے وہ میں نے کر دی ہے اس کا سوس جو اینڈ میں بلکل ریڈیوز ہو کے جو لاسٹ سوس بچا تھا وہ اس پہ ایڈ کر دیا ہے اور پلیٹنگ آپ جیسی کرنا چاہیں آپ ویسی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی بہت ہی یمی جو ہے نا تیسٹی فش ٹیار ہو چکی ہے مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اچھے اچھے کمنٹس کیجئے تاکہ میں نیکس ویڈیو آپ کے لئے اور بھی جو ہے نا وہ اچھے لئے کراؤں تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ